بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپ مالک کے حوالے سے تو دیکھ ہی سنی ہوگی لیکن پاکستان میں پاکستان میں ایک ایسی لائبریری جو ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ ویسے لائبریری کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن وہاں پہ اس چلتی پھرتی اور منفرد لائبریری یہ لائبریری میں آپ لوگوں کو اس لائبریری کے بارے میں بتاؤں گا لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سکسرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سکسرائب کرنے سکرین پر سکرین پر سکرین کرنے کا طریقہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکشن کو آن کر لیں یہ جو لائبریری ہے یہ اپنی مدد آپ کی تحت بنائی گی یا کسی گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور یہ حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں یہ لوگ حقیقی ہیرو کہلاتے ہیں جو اس طرح کے سٹیپ لیتے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں جی اپنی اس لائبریری کی جانے یہ بات حقیقت ہے اور اس بات سے انکار بلکل نہیں کیا جا سکتا علم کے فروغ میں جوہو لائبریری کا اہم کردار ہمیشہ سے رخا ہے تاریخ گواہ ہے کہ علم کو پھلانے میں لائبریریوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ یہ جاری رہے گا آج ایک منفرد اور چلتی پھرتی لائبریری کی بات کروں گا یہ لائبریری بلوچستان کے زلہ کیچ میں واقعہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اسی طرح کی ایک لائبریری جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کینیا میں بنائی گئی تھی نیشنل لائبریری نے جو ہے وہ چار پانچ اونٹوں کے اوپر کتاب میں لات کر جب کوورڈ نائیٹین کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی تو اس میں یہ وہ قومی ہیں جنہوں نے نصر در نصر اپنی نصروں کو سوار میں کا جو ہے وہ عظم اٹھا رکھا ہے تو اس سلسلے میں یہ اونٹ جو ہے وہ گاؤں گاؤں جا کر وہ بچے جو اب سکول نہیں جا پا رہے تھے ان کو کتابی فرہم کرتے تھے اور ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں بلوچستان میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور اونٹ کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کو لاد کر تو ایسے پسپاندہ علاقے جہاں پر بچے سکول نہیں جا سکتے وہاں پر گاؤں گاؤں جا کر یہ کتابیں ان کو فرہم کی جا رہی ہیں اور ان کو کتاب بینی کی طرف اور علم کی طرف جو ہے وہ گار راغب کیا جا رہا ہے یہ جو اونٹ ہے یہ ان گاؤں میں جو ہے وہ بلکل مفت اور فری کتابیں بچوں کے گھر گھر جا کر پنچا رہا ہے اور یہ تین دن ایک گاؤں میں جاتا ہے پھر اس کے بعد تین دن دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اسی طرح سے ایک سلسلہ رہتا ہے اور ہر تین دن دن بعد جب یہ گاؤں میں جاتا ہے تو اس میں جو پہلے کتابیں ہوتی ہیں ان کو چیند کر کے اس میں نئی کتابیں رکھ دی جاتے ہیں اور اسی طرح سے تعلیم کے فروغ کے لیے یہ اونٹ لائبریری ایک چلتی پھرتی اور منفرد لائبریری اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے آج یہ تم آئیڈیا سٹوڈنٹ دیکھا آپ نے اپنی ودد آپ کے تحت کس قدر کتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو سمارنے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے کچھ اس طرح سے اب کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ حکومت وقت تک یہ بات پہنچ سکے اور لائبریریوں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے لائبریریوں کو ترقی دینے کے لیے شاید ان کو بھی کچھ خیال آ جائے اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان و اندباد